تو ماشاءاللہ جی بچوں کے لیے آئی ہے بہت ساری رکم ماشاءاللہ جی یہ رکم کہاں سے آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب بچوں کو ایک ایک ہزار روپیہ خرچہ مل چکا ہے کس سسٹر نے بھیجا ہے کس بھائی نے بھیجا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکات رہو پھولو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھا ہوں گے اللہ کے خضل کرم سے ہم بھی ٹھیک تھا کہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آفرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو کالے سسکرائیب لیک شیئر چلتے ہیں اسی دوارنال بیلوگ کی طرح تو الحمدللہ بارہا مجھے بیلوگ اسٹارٹ کر گئی تھے سے کپڑے شپڑے جڑے کال دھوتے تھے اور سارے سکڑے والا دوبارہ کھڑا لیتے تھے تاکہ ہمارے کپڑے جو ہے سک جائیں بارہا مجھے سورجوی آگئے انشاءاللہ دھوپ نکلائیے ماشاءاللہ آپ کی جلسی گر گئی ہاں یہ دیکھیں یہ سینک اپنے دہار ساری مٹی ہو گئی اچھا تو دلہ دلہ چاہ چاہ چاہتے ہو کوئی دل رکھیں نی ودیم جی ہاں تلے آپ ہونی ہے تیرے تنہاں تکڑا کندھیں تنگاڑ پائیں مینی دیوار تو نہیں سکے گی سکی ہے یہ ساری مٹی ہو گئی ہے پھر دھونی پڑے گی اچھا اور کیا کرنا ہے کھانے پی لے کا بارہ ہو گئی ہے بارہ باج گئی ہے سال نہیں رکھا رات والا تھوڑا سا رکھا ہے اچھا کتنا ڈھوڑا رکھا دو مگریاں ترہا ہے مگریاں ایک مگری رکھیا ہے چار مگری رکھیا ہے چار مگری رکھیا ہے چار مگری رات بڑیا ڈھوڑا رکھیا ہے تو اسی لیے اس نے جھاڑو اٹھا لیا ہے پہلے جو اگر یہ فارس سارا سینہ تھا ڈھوڑا رکھیا ہے چھوڑا 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 سینہ دہی ملے گا نہیں بگلے نہیں ملیں گے محمدللہ جی پہنچ چکا ہوں کریانہ پہ تو یہاں سے لے رہے ہیں دہی تو اللہ کوئی سمان ادھا سے بھی جیا ہے یہ لیے مچھا رہا تو ادھا سے دہی لیتے ہیں اور بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتے ہیں ادھا دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھاس بڑ رہا ہے یہ دیکھیں سر کے لیے گھاس تھا کہ جا رہے ہو اچھا کتنے سی آر رکھے ہیں دو ہاں مجھے پتہ چالے گیا ہے سی آر کے لیے گاز لے کے جا رہا ہے چلو جی ماچس نہیں تھی کیا بچوں نے کہا ہے ماچس لینی تھی تو میں نے خواب لدھا تھا تو میں نے پوچھا تھا آپ نے چلو بچوں ایک ایک پاپڑ اٹھا لو چار پاپڑ لیا ہے آپ کے لیے دیکھو کیسے لگتے ہیں لڑو نہیں یہ ایک ایک دیتے جاؤ بچھرا کو دو آپ کو بانڈ دے گی چلو پورے ہو گئے کیسے لگے ایسے کبھی پہلے کھائے ہیں آپ نے یہ کہا ہے مٹر پلا ہو ہے کیا ہے ہاں مٹر پلا ہویا ہے لکھا ہوا ہے اوپر آپ پڑے ہوئے نہیں ہو دیکھو دیکھو اس کے اوپر دیکھو مٹر یکنی سلا ہے ہاں کھاؤ ساتھ میں واقع ہے ابھی جو ہے رکسانہ نے مٹر جوڑنا شروع کر دیا ہے تو ادھر دھنیا بھی کٹ چکا ہے اٹھا بھی گندھی چکا ہے آج بنا رہے ہیں مٹر والا رہتا ہاں جی ایسے ہاں جی مٹر والا رہتا بنا رہا ہے ماشاءاللہ اور سالان بھی کچھ رکھا ہے ہمارا اور کچھ یہ رہتا بن جائے گا دوپہر کا کھانا ہمارا اچھا خاصا بن جائے گا دھنیا جو ہے اچھے طریقے سے کٹائی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ بھی کٹائی کریں گے مٹر مٹر بھی ڈال دو نا نہیں ایک ساتھ کٹو دونوں کو کٹو ایسے اس کی بنا دینی ہے چٹنی پھر ڈال دینی ہے دہی باہر نا بھاگ رہے ہیں یہ چلنے ہیں نا بھاگ جاتے ہیں باہر نا بھاگے نا مولی اوپر جو لگتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں مولی ان کے سارے پر لگا دیتی ہو اس لیے بھاگ جاتے ہیں سارے پر لگانی ہے اور کہاں سے لگائیں ٹانگو میں لگاؤ ٹانگو اس کی پہلے میں نے توڑ دیا ہے چل اچھے طریقے سے بنا ہو آگ جلا ہو مچس آگئی ہے مچس آگئی رہتا بنا کے بعد میں آگ جلا ہوگی یہ مجھے دے دو آپ آپ جلا ہو میں خود بنا لیتا ہوں مجھے دا آ جاتا ہے کھانا دا آتا ہے بنانا نہیں آتا آتا تو بنا لو میں آپ کو نہیں تان کیا نا آپ خود بھی بنا رہے سے ہو تو بنا ایسے بنایا جاتا ہے سکون سکون سے دانے وہاں ناو جن چلو سکون سے بنا لو میں روٹی بنا لوں گی مجھے کیا ہے جلدی کام ہو جائے گا بھوک لگی ہے جلدی بناو دھوپ لگوا لوں گی نا دھوپ نکلے یہ تھا ہم اندار کچھن میں بیٹھ گیا ہے پہلے اندار سردی میں بیٹھ رائے گے روم میں چلو روٹی نہ بناو دھوپ لگوا آگ جلنے کی دیر ہے بس روٹی جلدی بنا جائے گی آگ بھی پندرہ منٹ لگا دیتی آدھا گنٹا نہیں بس تیلی لگاؤ آگ جال گئی بس وہ تو جال گئی ہے نا جب لکری کو چپ کے گی تو آگ بھی جلے گی صوبہ تو آگ جلائی تھی نا چلا گرہ ماہ ابھی تک آگ بھی سم گئے لے اور نیو جلانے پڑ گیا ہے چٹنی جو ہے میں نے بنا لی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کو رگڑ کے پیسی کر دیا ہے ابھی اس میں دہی جو ہے ڈالی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی گاڑی مذہمدار تھنڈی تھنڈی دہی تو اس میں جو ہے یہ چٹنی ایڈ کر دیں گے تو پھر جو ہے ہمارا بن جائے گا ریکتہ زبردست وہ بھی آج متر والا ریکتہ ساتھ بنایا ہے متر بھی ساتھ بنایا ہے آج یہ نا کافی مسائلیں ڈالے ہیں ادرک ڈالی لسن بھی ڈالا ہنیا بھی ڈالا ہری مرچیں رہتا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ ابھی روٹیاں بھی بننا اسٹارٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایک دو روٹیاں مکھیاں یہاں بان گئی ہیں ماشاءاللہ کھانے والے شیر آ گئے ہیں ماشاءاللہ شیر ہے آپ یہ نا دھوپ لگوا باہر ہے دھوپ صحیح ہے تو ایسا کرو یہ اپ پر اتار دو دوپٹہ اتار دو ہاں سوچ میں پڑ گئی ہے وہ کہتے نہیں اتارنا نہیں اتارنا وہ کہتے ہمیں یہ والا دھپٹہ اتار دو آپ پر نہیں اتارو جاؤ دھپٹہ رکھ دو جاؤ چلو ان کو کھانا دینا ہے کہ ان کو باہر بیٹھو گئے ادھر بیٹھو گئے باہر باہر ہم کہتے ہوں باہر بائٹھوں گی چلو ٹھیک ہے چلو منگریہ لے آؤ ایک منگری میں سالان دو ایسے نہیں کرو رہتا چاہیے کھانا جو ہے تقسیم ہو رہا ہے اس نے جو ہے رات والی بھاجی ہم نے بنائی تھی کیا بنائی تھی گاجر اور مطر بنائی تھی وہ بھی لے لیا ہے اس نے اور رہتا بھی ساتھ میں لے لیا ہے روٹی بھی لے لیا ہے سب بچے باہر بیٹھ رہے ہیں ادھر وہاں پہ پتر والی تدی پیچھا کے دسترخان لگ چکا ہے ان کا یہ تین جنے بیٹھ رہے ہو چار جنے بیٹھ رہے ہو چار جنے چار جنے جو ہے کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بچے ان کو دے دیا پھر ہم ہم بنائیں گے دکھائیں گے ماشاءاللہ بچے لوگ جو کھانا دے دیا ہے کیسا بنا ہے واہ جی واہ زبرداست ہے واہ جی واہ آپ تین جنے بیٹھو عریش آ گئی ہے چلو بیٹھو اکٹھے کھالو رہتے کے لیے اچھا مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے سب بچے نا سجے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے خبر کون ہے سمیہ خبر ہے نہیں وہ سجے سے کھا رہی ہے ہاں تم ہی سجے سے کھاؤ آپ کا ہاتھ کہہ رہا ہے سجا سجا ہاتھ کہہ رہا ہے آپ کا یہ یہ والا صحیح ہے ان کو پتہ ہے نا سجے ہاتھ کو پتہ ہے ہاں 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 ساگ اور مطر بھی بان سکتے ہیں آلو مطر بھی بان سکتے ہیں مطر چکن بھی بان سکتا ہے مطر ہار چیز میں ڈالے جاتے ہیں جیسے آلو ڈالے جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی بچے لوگ ابھی تک کھا رہے ہو کھانا اور کو چاہیے 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 چلو جو چیز کام پڑے لے جانا ہاں رہتا بہت سارا بنایا تھا مزے کا ہے تو راج راج کے کھا لو ابھی بہت سارا رکھا ہے آپ کے لیے بنایا ہاں تو یہ میں نے رہتا بھی لے لیا ہے اور سالن بھی تھوڑا سا روٹی سے لے لیا ہے ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں کھانا کھانے کے بعد ملیں گے انشاء اللہ الحمدللہ رہتے والی مونگری بھی خالی کھا لیا اور روٹی بھی کھا لیا ہے الحمدللہ اور رہتا بھی ماشاء بہت سارا رکھا ابھی بچے لوگ کھانا ہے تو ادھر بھی بچے لوگ کھا رہے تھے وہ بھی کھا کے کھلنے چلے گئے ہیں تو ابھی رکسانہ روٹی ابھی تک منا کھانا آنے والا ہے دکان سے وہ بھی کھانا کھانا ڈے لی آتا ہے نا وہ بھی کھائے گا ان کے لیے بناو آسد بھائی بھی آیا جی چلے ٹھیک ہے یہ پانچے روٹی ہوگی انشاء اللہ یہ بنا لوں گی بعد میں انشاء اللہ ہم بھی کھانا کھائیں گے اور بچے لوگ بھی انشاء اللہ آ جائیں گے کیونکہ اس کا ٹین بھی ماشاء اللہ ہوگی آئے آنے کا آپ نے کھا لیا ہے اللہ ہم نے راج کے کھا لیا ہے ماشاء اللہ آگئے ہو چلو کھانا ریڈی ہے کھالو یہ کیا جھاڑو لگا رہی ہے اندر اچھا فارش پہ واہ جی واہ چلو جاؤ کام کرو کیا لینے گئے تھے چیزی لینے گئے تھے اچھا روٹی بان گئی ہے آپ نے کھا لیا ہے چلیں ٹھیک ہو گیا دو بجے انہوں نے کھانا کھا لیا ہے سوا دو بجے اور پھر شام کی سوچیں گے ابھی کھا کے اٹھے ہے تو پھر دوسرے کھانے کی سوچیں گے ہاں جی دوب جو ہے ماشاء اللہ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے آج اللہ پاس کو بہت بہت کرام ہے دوب نکال دیتا ہے کچھ سیک آ جاتا ہے سب دی اتنا ہے نا اتنا دوب بھی ماشاء اللہ اچھی لگ گیا نا گرمی نہیں ہے اچھی دوب ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے ایسی گرمی ہوتی ہے ابھی تو گرمیاں آئیں گی پہلے سردیاں ہے تو نا بیڑو گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر کہتی ہے یہ بچھلی چلی گئی گرمی ہے پنکھا چلا ہو ایسے تھڑے میٹھے موصل ہوئے نا زیادہ چلی گرمی ہوتی ہے ایساں جانا نہا لیتا ہے کپڑے اپنے جانا چینک کر لیتا ہے تو سردیا میں تھا اتنی ٹھاند ہوتی اتنا ہوتی ہے پورا دین اپنے کاروبار کو شروع کر دیا ہے کاروبار شروع ہو چکا ہے مٹی میں زیادہ کھیلتے ہیں یہ بچے سمیہ نے نیو کپڑے کیوں اٹھا لیے ہیں یہ ادھر کھڑے تھے اور نیچے گھر پہ ہے اچھا نیچے گھر گئے اٹھا آئی ہے ابھی سننے ہیں سمیہ ادھر تڑھا پہ کھڑا ہو یہ سننے ہیں نہیں وہ نیچے گھر جاتے ہیں ادھر گھر جائیں گے نیچے ادھر کھڑا دو تڑھا پہ کھڑا ہو ابھی بچے لوگ سکول والے نہیں آئے نہیں ابھی نہیں آئے دھائی وجہ چھوٹی ہوتی ہے دھائی تو پوری ہو گئی ہے ہو گی تو وہ بھی آ رہے ہوں گے تقریباً ایک دو منٹ تک آ جائیں گے ہاں انشاءاللہ چلیں آج کیا کرنا ہے تھاپیاں ختم ہو گئی ہیں ہاں تھاپیاں ختم ہو گئی ہیں کدھر رکھی ہیں تھوڑی سی رکھی ہیں آج شام کی ہوئیں گی باس ہاں شام کی ہوئے گی صبح کی روٹی تو نہیں بنے گی ابھی ہم جاتے ہیں بچے آ جائیں ان کو کھانا کھلا لیں پھر جاتے ہیں تھاپیاں لینے ہاں جی انشاءاللہ وہ آ جاتے ہیں کھانا دے کے بعد میں انشاءاللہ تھاپیاں لے آئیں گے کیونکہ دھوپ بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے موسم بھی صاف ہے تو چلتے ہیں تھاپیاں بھی لے آتے ہیں جب سردی ہوتی ہے تب بائی چلانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آج ہوا تو ہے لیکن مرسائنکل پہ بھی ہوا لگتی ہے نا تو لیکن دھوپ ہے برداش ہو جائے گی ہے نا جب موسمی ہوا آتی ہے تو پھر پتہ چلے گا ہاں 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 اتنی دور تو نہیں جانا ہم نے دو تین کل میٹر دور جانا ہے بس ہاں جی تین کل میٹر دور ہے بلکل جانا تو ہے مجبوری ہے تھاپیاں تو لے لی ہیں نا ہاں روٹی نہیں بنتی چوک پہ جانا ہے چوک پہ کیا دکانوں پہ تھوڑی رکھی ہوتی ہیں یہ تھاپیاں ہاں وہ اہودھار بناتی ہے نا یہ گھروں سے نا جانرو والی گوبر اٹھا کے نا پھر تھاپیاں بناتے ہیں دکانوں پہ یہ نہیں بکتی کہ دکان کا سعودہ نہیں ہے ہاں کہتی ہے چوک پہ چلا جاؤ ادھر سے تھاپیاں لے آؤ ہاں جی چوک پہ ہوتی نہیں نہیں چوک پہ پون بیٹتا ہے شہر میں تھاپیاں ہوتی ہے پاگل دیہاتی محول میں جانا ہوتا ہے ہاں جی گاؤں والے جو ہوتا ہے نا گاؤں والے وہ بناتے ہیں جن کے جانور زیادہ ہوتے ہیں ہاں جی ان کی ہے بھینسیں چار وہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں چار بھینسیں ان کا دودھ بھی بیچتے ہیں ہاں جی پتہ ہے ہوتل والے دودھ لے جاتے ہیں ابھی ہم نے ڑھاچڑا بنایا نا ڈہھی ڈہھی بناتے ہیں دودھ بیچتے ہیں چائی بےٹے ہیں ہاں بہت سے کافی کام آتا ہے دودھ چائی بناتے ہیں دو دا ہی بناتے ہیں خوہہ بناتے ہیں خوہہ تمہیں یاد آگیا ہے خوہہ مجھے یاد آگیا ہے سون ہلوہ بھی بنتا ہے برفی کھوا بھی بنتا ہے دودھ کے کئی کام ہوتے ہیں پتہ ہے میرے خیل میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے سکول والے بچے آ گئے ہیں اڈھائی وجہ میں نے کہا آپ کو ایک دو منٹ میں آ جائیں گے ابھی ہم بات کر رہے تھے دو منٹ بعد آ گئے نا فاطمہ تو آ گئی اشرت اور ایو محبوب نہیں آیا وہ بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے سکون سے آتے ہیں جیسے جیسے یہ جو ہے نا ہر کسی کی اپنی کلاس ہے نا جیسے جیسے کلاسوں کو چھٹی ہوتی ہے ویسے ویسے بچے آتے ہیں ہاں یہ تو ہے ہاں جی چلیں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ چلو پھر ان کو کھانا کھلاو پھر چلیں ہاں جی ہاں وہ آ جائیں نا اشرت اور محبوب آ جائیں ان کو کھانا دیتے ہیں فاطمہ کو دیتے ہیں ڈریس پی چینڈ کریں گے نا ہاں وردیاں ان کو دیکھو ان کے دیکھو ان کا کاروبار میں شروع ہو گئے ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے چھوٹی کٹوری ہے نا وہ بنا رہے ہیں ساریاں منگریاں بان رہی ہیں ہاں جی کتنی بنا لی ہیں گل کھولو دروازہ کھولو سکول والے آئے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اشرت کہاں کھوٹا قریب ہے وہ آ رہی ہے اشرت آ رہی ہے دے گیا خود اشرت آ رہی ہے جلدی پھات جاتی ہے اسی لیے کھول جاتے جیسے ہوا لکھ دیا سوپتی ہے اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے وہ کھول جاتی ہے ہوا بھی چال رہی ہے دھوپ بھی ہے ما شاہ اللہ چلو اتنا بھی روزی دھوپ آتی رہتا ہے بہت اچھا ہے ہاں بارہ بجے ڈیلی دھوپ آ جائے نا ہاں پھر بھی صحیح ہے ہاں جی پورا دین جو ہے نا نہ آئے تو پھر تنسائی نہیں لگتا سردی زیادہ بن جاتی ہے تھاند بھی زیادہ ہوتی ہے کوئی کام کرنے کا دین بھی نہیں کرتا ہاں اور بچے لوگ جو ہوتے سارا دن کھیلتے ہیں یہ دیکھیں میپری میں کھیل جائے نا ان کے کپڑے دھونے کی پریشانی آتی ہے کپڑے سوکیں گے تاہو دھویں گے صحیح ہے دھوپ آ جاتی ہے چلو آج تو کپڑے سوک کی جانے نے آپ کے انشاءاللہ آج کپڑے سوک گئے کیونکہ کال دھویا تھا نا ہاں کوچھ جائے نا ان کا پانی کال سوکا ہے کوچھ آج ماشاللہ اچھا سوک گئے ہیں انشاءاللہ جنگ کی رہی تب پھر کال جائے نا ماشین لگائیں گے اللہ پاک ایسے دھوپ نکال لے گا چلو کال بھی دھو لینا کوچھ انشاءاللہ ایسا ایسا ساتھ ساتھ میں تھوڑے تھوڑے سے جو کپڑے کٹھے ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ میں دھوئے جائے نا وہ جلدی دھول جاتے ہیں اور سوک بھی جاتے ہیں آپ نے اکٹھا کیا پورے ہفتے کے کپڑے آپ کو پتہ ہے لیٹ تو نہیں تھی نا دھو بھی نہیں آئی اسی وجہ سے زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں ابھی تاک جو کال کپڑے دھوئے تھے نا ان سے ایک کپڑے کی بات چکی ہے تو وہ رکھ دی ہے باہن کے چلو وہ کال دھولے نا کوچھ آج کے بن جائیں گے کچھ کال کے بن جائیں گے میں نے کہا تنا کے جائے نا جگہ نہیں ہے سکانے کی یہ کال والے کپڑے رکھے ہیں نا سنے یہ بھی ڈالیں گے اور آج والے بھی دھول کے ڈالیں گے تو وہ جگہ نہیں بنے گی میں نے کہا چلو آج سوک جائیں گے انشاءاللہ کال جائیں گے وہ ڈھوئیں گے صحیح ہے مجھے یاد آیا بچوں کے لئے آئی تھی بہت ساری رکم یوکے سے سسٹر نے بھیجی تھی تو وہ جاتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں خرچی انشاءاللہ آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ماشاءاللہ جی بچوں کے لئے آئی ہے بہت ساری رکم یہ لو بچے یہ ہے بشرا کی ماشاءاللہ جی یہ رکم کہاں سے آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب بچوں کو ایک ایک ہزار روپیہ خرچہ مل چکا ہے کس سسٹر نے بھیجا ہے کس بھائی نے بھیجا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تو پیارے بہن بھائیو یہ جو رکم آئی تھی یوں کہ سے یہ کہ ہماری سسٹر ہے انہوں نے بھیجا ہے بچوں کے لئے ایک خرچہ تو بچوں کو ہم نے دے دیا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر اس ویڈو کا انکر ملیں گے نیکس ویلوگ میں پاکستان پاک فوج صاحب بہن بھائی اللہ حافظ